بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹینڈ اسلامیات کی نیو بک اس کا باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور حسر حاضر کے اتقاضے اس کا چپٹر نمبر 1 ہے اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو امسولف کریں گے مش کا پہلا سوال ہے درست جو آپ کو انتخاب کریں پہلا امسی گیوز ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی ہے کہ انسان تیاری کرے آپشن جیم آنے والے وقت کی دوسرا امسی گیوز ہے مستر والوں کو قہل سے بچانے کے لئے شاندار منصوبہ بندی کی آپشن دار حضر یوسف علیہ السلام نے تیسا امسی گیوز ہے غزو خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا آپشن جیم حضر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے چوتھا امسی گیوز ہے فتح مکہ کا پیش حیمہ ثابت ہوا آپشن دار سلح حدیبیہ آخری امسی گیوز ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے اسباب کا اختیار کرنا کہلاتا ہے توقل آپشن محتصر جواب دیں پہلا شورٹ کوشن ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی مفہوم تحریر کریں شورٹ نمبر ون کا انصر ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینے مستقبل کا معنی ہے آنے والا وقت مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لئے تیاری کرے یہ شورٹ نمبر ون کا انصر ہے دوسرا شورٹ ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں ایک آیت کریمہ کا ترجمہ لی پہ نمبر ون زیرو ون پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے شورٹ نمبر دو کانسر اشادہ باری تعلی ہے ترجمہ اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لئے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو یہاں تک ہے شورٹ نمبر دو کانسر تیسا شورٹ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے فرمائے یہ نمبر 101 پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے شورٹ نمبر 3 کانسر حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کی یہاں تک لکھنے اس کے بعد آپ نے یہ خود ایڈ کر لینا ہے اور اناج کے مناسب استعمال کے طریقوں پر عمل کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کی منصوبہ بندی کی یہاں تک ہے شورٹ نمبر 3 کانسر چوتھا شورٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امدہ تدبیر کی ایک مثال تحریر کیجئے نمبر 102 پہ آپ آجیں اور یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے چوتھے شورٹ کانسر غزوہ خندق میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے مدینہ منورہ پر حملے کے ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی حفاظت کے لئے منصوبہ بندی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ کے مشورے پر ایک خندق خودی اور اس طرح اہل مدینہ منورہ مشرقین مکہ کے حملے سے محفوظ ہو گئے یہاں تک ہے شورٹ نمبر 4 کانسر لاسٹ شورٹ مستقبل کی منصوبہ بندی کے دو فائدے تحریر کیجئے پی نمبر 102 پہ ہے بالکل لاسٹ پہ آپ نے آجانا ہے یہ پوائنٹس بنے ہوئے ان میں سے کوئی سے آپ نے دو جو ہے وہ لکھ لینے ہیں دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا یہ شورٹ نمبر 5 کا پہلا پوائنٹ بنا لے اور دوسرا وسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور پورا معاشر ترقی کرتا ہے اس لونگ قویشن کا آنسر جو ہے اس کے لئے آپ نے چیپٹر کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کر لینی ہے اور اس میں آپ نے جو امپورٹن پوائنٹس اور لائنز ہے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور ایک لونگ قویشن کا جو آنسر ہے تیار کر لینا ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ